سو گھائی جیسا کہ ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا کہ کنبا مدد لے کر آنے کا بہانہ بنا کر کننان کو اکیلا چھوڑ کر اپنے سائتوں کے ساتھ بھاگ گیا تھا جو فینگ اور توشی ایک ساتھ مل کر کننان سے فائٹ کر رہے تھے لیکن کننان نے کافی آسانی سے ان دونوں کو عرا دیا اور نے پیڑ کے بان دیا تھا کننان کو توشی کی سٹوریج رنگ میں اس فیچل انرجی پول کا میپ ملا تھا اس پر ایک جگہ پر ٹریجر کا مارک بنا ہوا تھا تو کننان اس میپ کو لے کر آگے بڑھ گیا تھا اسے سپیچل انرجی پول مل گیا تھا اس پیل میں کلٹیشن کرنے کی وجہ سے وہ بوڈی ٹیمبری کے فورت لیول پر پہنچ گیا کننان ٹریجر ڈونڈتے ہوئے ایک ایو میں آ گیا تھا پر وہاں اسے کوئی ٹریجر نہیں ملا تھا اس پر ایک جائنٹ بلیڈ نے اٹیک کر دیا تھا لیکن ڈیوائن بیٹل سویڈ نے کننان کو بچا لیا تھا جس سے کننان کو ایک سوٹ ٹیکنک بھی مل گئی تھی جس سے وہ بہت خوش تھا اور اپنے گھر کی طرف چلا گیا تھا پھر اب ہم کن فیملی میں میٹنگ آل کا سین دیکھتے ہیں کن فیملی کے مینیڈرز اور دوسرے لوگ وہاں تھے مگر کوئی بھی کچھ نہیں بول رہا تھا انہیں دیکھ کر تیان کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے فیملی میٹنگ رکھی پر تم کچھ بھی نہیں بول رہے ہو تو اس میٹنگ کو جاری رکھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے اس لئے میں اس میٹنگ کو بند کر رہا ہوں تم سب یہاں سے جا سکتے ہو تب ہی چانگ کونگ وہاں آتا ہے وہ تیان سے پوچھتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ آپ نے صرف کی نان کو ہی پانچ سو ٹیمبرنگ پیلز کیوں دی ہے اسے نورمل اسٹوڈینٹ سے سو گناہ زیادہ پیلز کی سواجے سے مل رہی ہے آخر کار اس میں اسی کیا بات ہے جو وہ اتنی پیلز لے سکتا ہے جبکہ اس کی مارشل سٹریٹ بھی فرسٹ گریٹ کی ہے یہ سب باتیں سن کر فورٹی ایڈر چانگ کونگ سے کہتے ہیں کہ فیملی کے ایڈر نے اپنا فیصلہ لی لیا ہے اور اب وہ اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے اس لئے ان سے سب مت پوچھو اور یہاں سے چلے جاؤ اسے چانگ کونگ گسا ہو جاتا ہے وہ تیان سے کہتا ہے کہ اس وقت تک ان فیملی کے سٹوڈینٹ کی نان کی بات کر رہے ہیں وہ سب جانا چاہتے ہیں کہ صرف کی نان کو اتنی زیادہ پیلز کیوں دی جا رہی ہے اس نے ایسا کیا کر دیا ہے جو وہ اتنی ساری پیلز کو لینے کے لائک بن گیا ہے اگر آپ ان سب باتوں کا جواب نہیں دیں گے تو مجھے ڈر ہے کہ کن فیملی سے سب سٹوڈینٹ ناراج ہو جائیں گے اور شاید تو آپ کے خلاب بھی ہو جائیں اگر ایسا ہو گیا تو ہماری کن فیملی کے عالت خراب ہو جائیں گے اور دوسری فیملی سے ہمارا مجھا کڑائے گی اس لئے آپ کو بتانا ہوگا کہ کن نان کو ہز سے زیادہ بوڈی ٹیمبرنگ پیلز کیوں دی جا رہی ہے تیان کہتے ہیں کہ اگر کن فیملی کے سب لوگوں کو کن نان کے پیلز لینے سے اتنی پروبلم سے تو پانچ سو پیلز کے بدلے میں اپنے کلٹیشن ریسورسز فیملی کو دے دوں گا اس سے ہماری فیملی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اور ہم دونوں کے کام ہو جائیں گے چانگوں کہتا ہے کہ آپ نے مجھے سب چیزیں بتائی اس کے لئے آپ کا شکریہ مجھے امید ہے کہ آپ آگے بھی دوسرے اسٹوڈینٹس کی بات سنیں گے تیابہ تیان سے کہتا ہے کہ ہماری پوری کن فیملی میں تمہارے علاوہ ایسے بہت کم لوگ ہیں جو جیان تیان ریالم میں ہیں اگر تم اپنے کلٹیشن ریسورسز فیملی کو دے دوگے تو تم خود اپنا کلٹیشن کیسے امبرو کروگے اور کیسے ہماری کن فیملی کو دشمنوں سے بچاؤگے یہ بات سن کر وہاں کھڑے ایک ایڈر کہتے ہیں کہ گریٹ ایڈر صحیح کہہ رہے ہیں بینا ریسورسز اور ٹریننگ کے فیملی ہیڈ اپنا کلٹیشن نہیں بڑھا پائیں گے اور اگر ایسا ہوا تو ہماری کن فیملی خطرے میں پڑ جائے گی دوسرے ایڈر کہتے ہیں کہ فیملی ہیڈ کا کلٹیشن لیول بڑھنا ہماری فیملی کی سیپٹی سے جڑا ہوا ہے اگر وہ آگے نہیں بڑھیں گے تو دوسرے فیملی ہمارے اوپر اٹیک کر دے گی اور ہم کچھ بھی نہیں کر بائیں گے یہ سب باتیں سن کر تیان کو کافی غصہ آتا ہے پر وہ انہیں کچھ نہیں کہتے تیابا تیان سے کہتا ہے کہ فیملی کی سیپٹی کے لیے تمہیں اپنے ریسورسز کو دعاو پر نہیں لگانا چاہیے اور سون سمجھ کر فیصلہ لینا چاہیے تیان کہتے ہیں کہ اگر میں تمہاری باتوں پر دھیان نہ دوں اور کنان کو پانسو پرس دے دوں تو تم کیا کروگے اس سے تیابا کو بہت غصہ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم خود گرش بنتے جا رہے ہو اور اپنے فائدے کے لیے تم کی ان فیملی کو سیپٹی پر بھی دھیان نہیں دے رہے ہو اس طرح تم ہمارے فیملی کو برباد کر دوگے مجھے تو لگتا ہے کہ اب تمہیں فیملی کے ہٹ کی پوزشن سے اٹھا دینا چاہیے اور تم سے زیادہ ٹیلینٹ ایٹ کو فیملی ایٹ بنا دینا چاہیے تاہیے کہ ہماری فیملی برباد ہونے سے بس سکے یہ بات سن کر وہاں کھڑے ایلڈر سیران ہو جاتے ہیں اور گھبرا جاتے ہیں کیونکہ آس تک کسی نے تیان کو ایٹ پوزشن سے اٹھنے کے بارے میں نہیں بولا تھا پھر اب ہم کنان کو دیکھتے ہیں وہ لنگو ماؤنٹین سے کن فیملی میں آ جاتا ہے دو اسٹوڈنٹس اس کے سامنے آ رہے تھے وہ دونوں کنان کو ریسٹر دیتے ہیں پر اس کے جاتے وہ اس کی برائی کرنے لگ جاتے ہیں ایک اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ کنان کے پاس صرف فرسٹ گریٹ کی مارشل سٹریٹ ہے تو آئی کے کاری سے پانچ سو پیل سے کیوں دی جا رہی ہے اس میں اسی کیا خاص بات ہے جو مجھ میں نہیں ہے دوسرا اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ کنان ہماری کن فیملی کنگ ماشٹر ہے جس وجہ سے اسے یہ سب چیزیں مل رہی ہے پر ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے کنان بھی ایسا باتیں سن لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ شاید دیڑھ نے پانچ سو پیلز کا اندجام کر لیا ہے جس کی وجہ سے سارے اسٹوڈنٹ میری برائی کر رہے ہیں پر مجھے اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا مجھے بس اپنے کرٹیشن پر دیان دینا ہے یہ سوچتے ہوئے کنان اپنے گھر آ جاتا ہے وہاں اسے کن تائی ملتا ہے تائی کنان کو ایک بوکس دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہارے دیڑھ نے تمہارے لیے پانچ سو پیلز بیجی ہے اور ہارٹ ٹریننگ کرنے کے لیے کہا ہے ان ٹیمبرنگ پیلز کو دیکھ کر کہ نان خوش ہو جاتا ہے وہ تائی سے پہنچتا ہے کہ آئے کرکار دیڑھ مجھ سے ملنے کے لیے کیوں نہیں آئے تائی بتاتا ہے کہ تمہارے دیڑھ فیملی میٹنگ میں کسی چیز پر ڈسکس کر رہے ہیں جس وجہ سے وہ یہاں نہیں آ پائے کہ نان پہنچتا ہے کہ اب فیملی میٹنگ میں کسی چیز کی ڈسکس چیل رہی ہے تائی کہتے ہیں کہ تم نہیں جانتے ہو پھر تمہاری ان پیلز کی وجہ سے فیملی میں بہت بڑی مسئبت کھڑی ہو گئی سب لوگ تمہارے دیڑھ سے پہنچ رہے ہیں کہ کنان میں اسی کیا خاص بات ہے جو اسے اتنی ساری پیلز مل رہی ہے تمہارے دیڑھ انہیں کوئی جاب نہیں دے پا رہے ہیں جس کی وجہ سے فیملی کے ایلڈرس ان کے خلاف ہو گئے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اب تمہارے دیڑھ کن فیملی کے ایلڈر نہ رہے یہ سب چیزیں تمہاری وجہ سے ہو رہی ہے اگر تم اتنی پیلز کی جیت نہیں کرتے تو یہ نہیں ہوتا یہ کہہ کر تائی گسے میں وہاں سے چلے جاتے ہیں کنان کہہ تھا کہ وہ سب مل کر میرے دیڑھ کو فیملی پویشن سے اٹانے ہی کوش کر رہے ہیں پر میں ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گا میں ان سب لوگوں کو سبک سکھاؤں گا جو میرے دیڑھ کے خلاف آج اٹھاتا ہے کنان کو بہت گسا رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی بوڈی سے کافی انرجی ریلیز ہوتی ہے اس انرجی کو دیکھ کر تائی اران ہو جاتے ہیں اور نے پتہ چل جاتا ہے کہ کنان بوڈی ٹیمبرنگ کے فورتھ لیول پر پہنچ گیا ہے پھر ہم کن فیملی کی فیملی میٹنگ کا سین دیکھتے ہیں سب لوگ تیان کو فیملی ایڈ کی بوہشن سے اٹھنے کے لئے کے رہے تھے ان کی باتیں سن کر تیان کہتے ہیں کہ میں ہماری فیملی کو آگے بڑھانے کے لئے بہت ساری سپیچل مائنز کے اندر گیا اور ٹریجر ڈونڈ کر لے کر آیا میں نے بہت ساری حفظ بھی ڈونڈی جس کی مدد سے ایک سال میں ہزاروں ٹیمبرنگ پلز بنتی ہے اس وقت سب لوگ میری تعریف کر رہے تھے اور میں فیملی کے ٹریجر میں سے کچھ بھی نہیں لیتا تھا لیکن آج میں نے سی پانسو پلز لے لی جس سے تم سب میرے کھلا بول رہے ہو اور مجھے فیملی ہیٹ کی پوزشن چھوڑنے کے لئے کہہ رہے ہو یہ بہت شرم کی بات ہے پر تم کچھ بھی کر لو میں اتنی آسانی سے پوزشن نہیں چھوڑوں گا یہ کہ کر اپنی بوڈی سے انرجی ریس کرتا ہے جس سے سب گھبرا جاتے ٹی ایوان دیاں سے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اپنی سار کے ساتھ تم سب لوگوں کو عرا سکتے ہو پر تم گلت ہو دنیا بہت بڑی ہے اور تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہاں کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں تمہیں گبرانے کی جرد نہیں ہے اگر تمہاری جگہ پر کوئی دوسرا کین فیملی کا ایٹ بن گیا پھر بھی تمہیں آگے بڑھنے کا موقع ملے گا ایسا نہیں ہے کہ ہم تمہیں کارٹی ایشن ریسورس نہیں دیں گے تمہیں ہر چیز ملے گی لیکن اس وقت تم اپنی منمانی نہیں کر باؤ گے ٹی ایوان سارے ایرڈرس سے کہتا ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کچھ وقت میں لینشوی سیٹی میں جوان لینک سیٹ کا سیلیکشن شروع ہونے والا ہے اور میرا بیٹھا چانگ کونگ بہت وقت سے اس کی تیاری کر رہا تھا جس کی مدد سے وہ جوان لینک سیٹ کا اسٹوڈینٹ بن گیا ہے یہ بات سن کر سب ایران ہو جاتے ہیں اور تیان بھی چوک جاتے ہیں جس سے چانگ کونگ کو بہت اچھا لگتا ہے ایک ایرڈر کہتے ہیں کہ جوان لینک سیٹ ایک مارشل آرٹس وولی لینڈ ہے جہاں ہر کوئی نہیں جا سکتا آج سگ ہماری لینشوی سیٹی کا کوئی بھی جوان لینک سیٹ کا سٹوڈینٹ نہیں بنا تھا دوسرے ایرڈر کہتے ہیں کہ تم صحیح کہہ رہے ہو یہ ہمارے لئے بہت گروہ کی بات ہے مجھے پورا بروسہ ہے کہ چانگ کونگ ہماری کن فیملی کا نام روشن کر دے گا اور سب ہماری فیملی سے ڈر کر رہیں گے یہ باتیں سنگا تھرڈ کاؤنسیل ایرڈر تیان سے کہتے ہیں کہ گریٹ ایرڈر صحیح کہہ رہے ہیں اس لئے میں ان کی باست سیمت ہو اب تم کن فیملی کیٹ بننے کے لائق نہیں ہو ایک ایرڈر کہتے ہیں کہ ہماری کن فیملی بہت ساری مشکلوں کا سامنا کر کے اس مقام پر پہنچی ہے ہم سب نے بہت ساری مشکلوں کا سامنا کیا ہے جس کی مدد سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں مگر اب تیان ہماری باتیں سمجھ ہی نہیں رہا ہے وہ بس اپنے بارے میں سوچ رہا ہے اور منمانی کر رہا ہے دوسرے ایڈر کہتے ہیں کہ اگر تیان کو ہمارے فیملی کی مشکلیں ہی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اب یہ ہماری فیملی کو دشمنوں سے کیسے بچائے گا میرا ماننا ہے کہ کنان کو پانچ سو ٹیمبرنگ دینے کی بجائے وہ ساری پیل سے چانگوں کو ملنی چاہیے تاکہ ہماری فیملی کو آگے بڑھ سکے سب لوگ تیان کو فیملی ایٹ پوزیشن چھڑانے کے لیے پروٹیٹ کرنے لگتے ہیں یہ دیکھ کر تیان جو جو سے ہسنے لگتے ہیں تب ہی کنان میٹنگ ہال کا گیر توڑ کر وہاں آتا ہے اسے دیکھ کر سب چونگ جاتے ہیں تیہے بھا کنان سے کہتا ہے کہ تم اپنی حد پار کر رہے ہو فیملی میٹنگ ہال میں نورمل اسٹوڈینٹ نہیں آ سکتے ہیں آخر کار تم نے آنے کی ایمت کیسے گی چپ چاہ بھی آن سے چلے جاؤ ورنہ تمہیں کڑی سجا دی جائے گی لیکن کنان وہاں سے نہیں جاتا یہ دیکھ کر ایک ایڈر کہتے ہیں کہ کنان بہت زیادہ گمنڈی ہے اگر تیان فیملی ایٹ کی پوزیشن پر رہا تو کنان اسی طرح لوگوں کو پریشان کرے گا یہ سن کر وہ سب پھر سے تیان کے خلاب پروٹیش کرنے لگتے ہیں تیان کنان کو وہاں سے جانے کیلئے کہتا ہے لیکن پھر بھی وہاں سے نہیں جاتا وہ چانگ کونگ سے کہتا ہے کہ تم لوگوں کا ماننا ہے کہ میں ٹیلنٹر نہیں ہوں سیب اسی وجہ سے تم میرے ڈیٹ کے خلاف ہو گئے ہو چانگ کونگ کہتا ہے کہ میں تم ایک موقع دے رہا ہوں اگر تم نے مجھے فائٹ میرا دیا تو ہم تمہارے ڈیٹ کو ہیٹ کی پوزیشن سے نہیں نکالیں گے کنان اس کے لئے مان جاتا ہے اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے گائز اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب جرور کر لینا ملتے سے ہی نیشٹ ویڈیو میں تھیکس وروچی